ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بہت اچھے اور خیریت سے ہوں گے تو لینڈ انکروچمنٹ آپریشن کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے جس کو بنانا لازمی و منظوم و مضموم ہو گیا تھا انکروچمنٹ آپریشن پہ دوسری ویڈیو کے بعد پہلی ویڈیو جیسے کہ آپ کو پتا ہے گندی سی تھی جس میں ہم نے بولٹن مارکٹ کے اوپر بات کی تھی اور وہاں کے اچھی سی ایک ویڈیو دکھائی تھی اور دوسری ویڈیو میں جو ہے ہم نے لاہور میں جو شاہ علم روڈ ہے وہاں پہ پلازو کے حوالے سے ایک ویڈیو دکھائی تھی تو اس ویڈیو کی وجہ سے ایک جنگ چڑھ گئی تھی اور ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کمنٹ میں عجیب کوئی لوگ دوتین آ گئے تھے اور وہ بہت 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 گندی دنگی باتیں کر رہے تھے اس جنگ کو تھنڈا تھنڈا کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے تو آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا پہلی ویڈیو جو لینڈ کے انکروشمنٹ آپریشن بھی تھی اس وقت صرف بیس لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا تھا لیکن اس ویڈیو کے بعد جس میں میں نے کہا تھا کہ پلیز گھنٹی ضرور دبائیں تو لوگوں نے بھرپور کر کے گھنٹی دبائی اور کچھ ہی دنوں میں بیس سے پانسو چھے سو سبسکرائبر ہو گئے تھے جس کے بعد ہمیں ایک ای میل بھی آئی اور یوٹیوب نے کہا کہ بھائی آپ کے جہاز میں ٹھک ٹھک پبلک ہو گئی ہے وہ ای میل یہ ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے لینڈ انکروشمنٹ آپریشن کی اور ہماری دوسری ویڈیو کی جس کے بعد ایک جنگ چل گئی تھی ان حضرات کو جن کو حرف عام میں میں نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ یوٹیا کہا جاتا ہے ان کو بہت بڑا لگیا تھا میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو آپ انکروشمنٹ کر رہے ہیں حکومت سے اتنی سی درخواست ہے کہ اس کا کوئی پلان دے دیں ان کو کوئی جگہ دے دیں اور جو دوس کی جھاڑی پہ کام کرتے ہیں ان کا بھی کچھ سوچیں اس کاروبار کو اس بے دردی سے ختم کرنے سے پہلے تو بس اتنی سی بات تھی اور میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ آپ جب بھی کسی پرابلم کو سالف کرتے ہو تو سب سے پہلے پرابلم کا سالف کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کاؤز کو ختم کرو یعنی کہ اس کا جو افیکٹ آیا اس کو ختم کرنے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس کے کاؤز کو ختم کرو یعنی اگر کسی کو کرنٹ لگ رہا ہے تو ایک تو یہ راستہ ہے کہ آپ اس کو جا کے کسی طریقے سے پکڑ کے اس کرنٹ سے نکال لوں اور دوسرا یہ راستہ ہے کہ وہ جو کاؤز ہے جس سے کرنٹ سپلائی ہو رہا ہے آپ اس سوچ کو جا کے بن کر دو آٹومیٹکلی وہ بندہ بھی بچ جائے گا اور آئندہ کسی کو کرنٹ بھی نہیں لگے گا تو یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کاروبار کو ختم کرنا ہے ناجائز جگہ پر ہے جس نے یہ کاروبار کروایا ہے جس نے یہ انکروچمنٹ کروای ہے اس کو پکڑونا پہلے کیوں نہیں بکڑتے آپ اس کو آپ نے جو امپریز مارکٹ کراچی کی توڑی ہے وہ کروڑوں روپے ویدن منس جنریٹ کرتی تھی اتنے سالیڈ بزنس مین وہاں پہ اگزیس کرتے تھے آپ نے ان کا کاروبار تھوڑا دکان ہوگانے تھوڑی اور وہ سب کو نا کونے پہ بٹھا دیا چلو بیٹے چلو یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے دھنم دھلوس 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 چلو نکلے یہاں سے ویری فائن آپ نے کر لیا اب آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ وہ جو ملبہ ہے آپ اس کو اٹھا سکتے پردے لگا کے آپ نے جو نا اس مارکیٹ کو ابھی بھی کھڑا کرا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کھڑا آپ نے اس انکلوچمنٹ کو ختم کرتے تھا کمنٹس میں گالیاں بک رہے ہیں نا کہ بہت اچھا ہوا یہ بہت اچھا ہوا ایسی ہونا چاہیے تھا غلط کام کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا میرے بھائی آپ نے اگر بزنس کیا ہو نا یا بزنس کی سائیکل کو پڑھاؤ تو کومرس میں ایک چیز ہوتی ہے گوڈویل گوڈویل فزیکلی ایکزس نہیں کرتی لیکن اس گوڈویل والی جگہ پہ اگر کوئی جھاڑو بھی بیچ رہا ہے نا تو وہ جگہ کروڑوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ مارکیٹ آباد ہے لوگ اس مارکیٹ کو جانتے ہیں وہ لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ جو مارکیٹ تھی یہ صرف کراچی میں ہی نہیں کراچی کی چھوٹی مارکیٹوں کے علاوہ پاکستان بھر کی بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی مارکیٹ سے یہاں سے اشیاء سپلائی ہوا کرتی تھی اور اس مارکیٹ میں آپ ایک دن آئے آپ نے کہا اس جگہ کو نہ ختم کرنا ہے کرین لی اس مارکیٹ کو دفن کر دیا ملبے سے اس کی قبر بنا کے تین مہینے ہونے والے اور اس ملبے کی پوجا کی جا رہی ہے آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ اس ملبے کو ٹھکانے لگا دیا جائے یہی وہ مارکیٹ تھی جہاں دنیا بھر کی اشیاء خرد و نوش دستیاب ہوا کرتی تھی آج مٹی اور ملوے کا انتہائی خوبصورت قبرستان بنی ہوئی اس انکروچمنٹ کو بہتر طور پر انجام دینے کے بہت سارے اچھے طریقے ہو سکتے تھے جس سے نہ کسی کا کاروبار جاتا کوئی بے روزگار ہوتا نہ کوئی مجرم بنتا نہ کوئی بھیک مانگتا اور نہ ہی آپ کو گالیاں دینے کی ضرورت پڑتی ایک راستہ اس انکروچمنٹ کو ختم کرنے کا یہ بھی تھا کیا آپ ان تاجر حضرات سے بات کرتے کہ ہم نے اس مارکیٹ کو چھے ماہ میں ختم کرنا ہے اور اس مارکیٹ کو ختم کر کے ہم فلا جگہ پہ دوسری مارکیٹ کو آباد کر رہے ہیں اور ان تاجر حضرات کو یہ تنبی کر دی جاتی کہ آپ اس جگہ پہ دکانیں خرید لیں اور تین ماہ کی مدت میں اس مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ میں منتقل ہو جاتے وہ بڑے آرام سے جگہ کو خالی بھی کر دیتے دوسری مارکیٹ کو آباد بھی کر لیتے کسٹمرز کو بتا دیتے کہ یہ والی دکان فلا جگہ پہ منتقل ہو رہی ہے اب اتنی مدت کے بعد آپ نے وہاں آنا ہے اور جس نے انکروچمنٹ کروائی تھی اور اتنے عرصے اس انکروچمنٹ والی جگہ پہ موجود تھا اس سے پلینٹی بھی لیتے اور اس انکروچمنٹ کا انہی سے خاتمہ کرواتے پھر آپ کو یہ ملبہ اٹھانے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی دوسری مارکٹ حکومت کی طرف سے یا ان لوگوں کو جگہ دینے کی بات نہیں ہوئی ہے کسی نیجی تقریب میں ذرائع کے مطابق جو پارکنگ پلازا صدر میں موجود ہے اس کے بارے میں اب سوچا جا رہا ہے کہ اس جگہ کو جو انکروچمنٹ کا خاتمہ ہوا ہے وہاں پہ یہ تمام دکانیں منتقل کر دی جائیں اور وہاں پہ کاروبار کا آغاز کر دیا جائیں لیکن ابھی تک اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن دور دور تک نظر نہیں آرہا اور ابھی بھی نہ اہلی اور بغیرتی کا عالم یہ ہے جو انکروچمنٹ کی تھی اس جگہ کو آباد کرنے کے بجائے وہاں پر اگر کوئی کاروبار کرنے آ جاتا ہے جسے آپ نے دوسری جگہ نہیں دی وہاں پر اگر کوئی کاروبار کر لکا ہے تو اس کا سامان اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں یہ عورتیں اکثر چھوٹے چھوٹے بازاروں میں اپنی چیزیں بیشتی ہیں ان کے پاس بادام پستے اور دیگر خوشک میوہ جات ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں اسی طریقے سے بیچے کرتی ہیں جس کو یہ بغیرت اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں آج ہی کی صورتحال ہے یعنی کہ تین جنوری کی کہ یہ غریب عورتیں وہاں پر چیزیں بیچ رہی تھی تو یہ حکام بالا کے نمائندے فوراں آئے اور فوراں ان کی جو چیزیں تھی اٹھا کے لے گئے اب پیسے دیں ان کو اور یہ چیزیں اپنی چھوڑائیں کیوں کیا ہے آپ نے قبرستان ہے یہ ملبے کا آپ کے کاروباروں کی آپ کے بزنسز کی یہ قبریں ہیں یہاں پہ آپ کیسے کر سکتے ہیں عدب اور احترام کی جگہ آئے ہیں یہاں پہ ان اس ملبے کی پیجہ کرنے ہیں دوسری مارکیٹ تو ان حکمران میں آباد کرنی نہیں ہے تو غریب آدمی کیسے کرے یہ کام ایک بات آپ سنجیدگی سے دیکھیں کہ جب سے یہ انکروچمنٹ آپریشن شروع ہوا ہے کراچی کے حالات کا جائزہ لے لیں کہ کیا صورتحال بھولتی اور کیا صورتحال اس انکروچمنٹ آپریشن کے بات ہیں گلستان جوار میں ایمکیم کی جانب سے منقعت کردہ ملاد پر حملہ ایمکیم کے ایک نہایت قابل ترین بلکہ پاکستان کے ایک نہایت قابل ترین سیاستدان علی رضا عبدی کا قتل اور روز روز یہ بڑھتے ہوئے موبائل سنیچنگ سٹریٹ کرائمز کے واقعات آپ کو شاید یہ سمجھانے کیلئے کافی ہیں کہ اس انکروچمنٹ آپریشن کے کس طریقے کے خطرناک کونسیکوینسز نکل رہے ہیں اس طریقے کی حرکتیں کریں گے تو پھر مجرم کوئی کیوں نہیں بنے گا پھر کوئی کیوں بھیگ نہیں مانگے گا سڑک پہ وہ تو یہی بولے گا کاروبار کرنا مشکل ہے بھیگ مانگنا بہت آسان ہے کاروبار کرنا مشکل ہے کسی کا موبائل چھیننا کسی کو قتل کرنا بہت آسان ہے تو کام بالا سے گزارش ہے کہ اس طریقے سے اس جھالت کے ساتھ انکروچمنٹ کا خاتمہ نہیں کیا جاتا ہر چیز کا پروپر پلین ہوتا ہے کوئی بستی یوں نہیں بس جاتی بستی بنانے جب نکلتا ہے تو وہ بستے بستے بستی ہے اور اس کو ختم کرنے میں لمحات لگتے جبکہ اس کو بسانے میں صدیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اس لیے ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو کمنٹس میں گالیاں بک رہے تھے بھائی میں آپ سے معذرت خواہوں کہ آپ کو میری وجہ سے گالی بکنے کی ذہمت کرنی پڑی لیکن آپ پلیز اس زاویے سے بھی دیکھیں اس رخ کو بھی دیکھیں اس تصویر کو بھی دیکھیں شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور اگر ابھی بھی میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے اپنی دلیل کے ساتھ خائر کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس طرح کی معلوماتی انفرمیشن پر محید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولے تینکیو سوچ تینکیو سوچ تینکیو سوچ تینکیو سوچ